ناظرین ہم اپنے نمائندوں کو اس لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مسائل کو ہمارے ایشوز کو ہائلائٹ کرسکیں حکومت میں ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں ان مسائل کو اور کس طرح سے وہ ان کے حال کے لیے کوشہ رہتے ہیں ایسی ہی ایک ہما جہد شخصیت جو کہ اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا پچھلی ہسٹری کو تو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں میں محسوس کرتا کیونکہ اس کے تعارف کی ضرورت نہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ایم این اے کی ہی ایسیت سے جب وہ ایم این اے منتخب ہوئے جمسیت تھامس کی میں بات کر رہا ہوں جو ہر جگہ آج کل اسلام آباد ہوں یا کوئی اور جگہ خاصت سے پشاور جو کہ ان کا ہوم سیٹی ہے ہوم ٹاؤن ہے وہاں پر نظر آتے ہیں ایسٹری کے جتنے بھی تہہوار جہاں بھی منائے گے خاص طور سے وہ وہاں پر موجود ہوئے ہم ان کو ایک تو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا سر آپ کو بہت بہت مبارک بہت مبارک بہت مربان جی تینکیو پاک ایڈیم ٹی وی ہمیشہ سے کوشش میں رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ان کو سلیوٹ کیا جائے نہ صرف ایمینے کی حیثیت سے بلکہ اس خواہش کی حیثیت سے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو مسیحی قوم ہو یا دوسرے تمام پاکستانی ہم سب پاکستانی ہیں پاکستانیوں کا سرف فخر سے بلند ہوتا ہے ہم جانیں گے کہ ان کی جو سیاسی خدمات ہیں خاص طور سے مسیحیوں کے لیے اور ہر فورم پر جو آواز اٹھاتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کیا خاص جذبہ ہے جب یہ ایمینے نہیں تھے اور جب کہ ہیں تو اب کیا فیل کرتے ہیں جی سر اچھا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا مجھے پاک ایڈیم ٹی وی میں جہاں تک میرے پلٹیکل کیریئر کی بات ہے تو یہ تو میرا تکبین بارہ پندرہ سال سے جو ہے میں سیاست میں ہوں لیکن اتنا ایکٹیولی میں نے اس میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن پچھلے دو تین سالوں سے پھر مجھے تھا ٹائم ملا اس سے پہلے میں یو این کے ساتھ کام کر رہا تھا تو یو این میں جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ سیاست میں ڈریکلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر موقع ملا تھوڑا سا بریک آیا تو پھر اس میں میں نے اپنے جو کمیونٹی تھی اس کے ساتھ اپنے جو روابط تھے اس کو بڑھایا ان کے ساتھ کارڈینیشن کو بڑھایا مضبوط کیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں تھے تو ہم نے تو آج صرف دس بارہ سال پہلے جوائن کی تھی پھر جب انہوں نے ٹکٹس کے لیے اپلیکیشنز مانگی تو اس امید کے ساتھ کہ خداون نے مجھے بلہرڈ دیا ہے ایک ویجن دیا ہے تو میں اگر اپلائے کروں گا تو ضرور میری اپلیکیشن کنسیڈر ہو گی تو وہ ہو گئی خداون کا شکر ہے اور میں وہ میں وہ میں وہ میں نے جس کو جب جب جس نے بھی مبارک دی اس نے یہی قائرہ آپ کو خداون یسو لے کے آئے کیونکہ میرا نمبر تھا پانچ ماں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن خداون جو ہے جو موجزات کا وہ ناممکنات کا خدا ہے تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی قوم کی رانمائی سوری آپ کی بات کر رہا ہوں بیبلیکل ایک ورس ہے کہ مجھے خداون نے چن لیا ہے یہ بالکل آپ پر سادہ اور جہاں تک اب ہم کر کے آ رہے ہیں پہلے تو بات میں اپنی قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ اب ہمارے جو وزیر آزم ہیں جو ہماری قیادت ہے وہ ایک ہونسٹ قیادت ہے وفادار قیادت ہے تو جب مشہر اور بڑے جب گھر کے اچھے ہوتے ہیں تو پورا گھر بھی پھر اچھا ہوتا ہے تو امید رکھیں خداون اب بہت ساری بہتری لے کے آئے گا جہاں تک مذہبی اقلیتوں کا تعلق ہے ان کے حالات میں آپ دیکھیں گے ہمارے بچوں کو جو آپس بھی ملیں گی ہمارے بچوں کو ایڈمیشنز بھی ملیں گے ہائر ایڈوکیشن میں ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے میں نے ایک بل بھی جمع کیا ہے جس میں ہم یہ لیجسلیشن کرنے لگے ہیں کہ جتنی بھی ہائر ایڈوکیشن یونیورسٹیز کالجز ہیں وہاں پر ہمارے بچوں کے لئے کوٹا مختص کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو ایکسس ملے ہائر ایڈوکیشن تک اس کے علاوہ بھی ریسنڈی فورسٹ کنورجن پر ایک بل پاس کروایا ہے اس طرح سیٹیں ہماری بڑھنی چاہیے کیونکہ نائنٹی ایٹ سے ہماری اتنی دس سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بل جمع کی ہوئے ہیں تو ہم جتنے بھی ایمین ایز ہیں جو ہمارے جینورن ایشیوز ہیں ہم ان سب پر ہم ہمارے کنسنسس ہے اتفاق کرو مل کے کام کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ سر لگے میں ایک خصوصی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمارے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمارے حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں خاص طور سے غربت کے حوالے سے کہ ہم جو نالوں کے اوپر بستے ہیں اتنے سالوں سے اور ہم اپنی اتنی ساری زمینیں اتنی ساری جائدادیں کسی ایسے حوالے سے ہم سے لے لی گئیں یا چھن گئیں یا جو بھی ہوا کیا اب وہ واپس ہو کر کہ کیا ہم کہیں سٹینڈ لے سکیں گے یہ میرا خصوصی سوال ہے یہ جو ہماری عمران خان پی ایم سیکٹریٹ میں میٹنگ تھی تو اس میں میں نے یہ کچھی بادیوں کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا تھا اور فورن اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس میں انہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں ان لوگوں کے لیے سپیشل پیکج دیا جائے گا کچھی بادی میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ضرور بہتر ہوں گے اور خان صاحب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں بڑے پوزیٹیو ہیں ان کے ساتھ جب بھی منوٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک ویجن رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید نہ چھوڑیں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ایک نمائیہ بہتری آپ کو نظر آئے گی اپنے حالات میں تو جو لوگ فارم جمع نہاں کروا سکے ہوں ہاؤزنگ سکیموں میں کچھی عبادیوں والے لوگ گربت کے باعث کیونکہ چار سو رپے اس کی فیز تھی تو کیا وہ جو فیز پے نہ کر سکے یا وہ فارم حاصل نہ کر سکے کیا انہیں بھی گھر علاٹ ہوں گے یا کچھ ایسا بنے گا اس کو مجھے چیک کرنا پڑے گا لیکن چونکہ ان کے لیے سپیشل پیکیج آ رہا ہے تو شاید ان کو ایسے بھی کنسیڈر کر لیں کیونکہ انہوں نے ابھی یہ جگہیں جو ہے خالی تو کروانی ہے ہم اس بہت بڑی خوشخبری دینے پر جمسیت تھامس صاحب کا تعدل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور کچھی عبادیوں کے لیے ٹاسک فورس بنائی گئی ہے حکومت پاکستان اور پی ایم کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے تاکہ کچھی عبادیوں کے لیے کچھ ایسے رہائشی منصوبے تیار کیے جائیں جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہوں ہم حکومت وقت کا اور جمسیت تھامس صاحب کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دل مسیح مبارک ہو اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ وزارت مذہبی امور اور مذہبی امانگی والے جو وزارت ہے انہوں نے ارگنائز کیا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جب اس طرح کے ایورز جو ہیں وہ حکومتی سطح پر ہوتے ہیں اور it gives us feelings کہ ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں ہم بھی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں اور یہ ملک مہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ حکومتی سطح پر اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ارگنائز کرتے ہیں ناظرین ہم نے آج ان کی سپیچ بھی سنی اور سپیچ میں خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے جب ہم خوشیاں منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور انٹر فیت ہارمنی کے حوالے سے پیر نور الحق سب بھی ہم موجود تھے جو کہ وفا کی وزیر بھی ہیں اس کے اور بھی ایکسیلینسی اور پورے پنڈی اسلام آباد کے جو کریم ہے مسیحیوں میں اور غیر مسیحیوں میں وہ سب موجود تھے اور ان کے خصوصی الفاظ تھے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ ہمارے جمشیس تھامر صاحب جو ہیں وہ ان کو درہائیں کہ یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے کتنی فیل سے کہا تھا ذرا دوبارہ کہیے گا ہاں تھوڑا سا ماحول ایسا بن گیا انٹ کو مجھے کہنا پڑا کیونکہ ہم یہاں پہ جشن منانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے جو ہمارے خداون یسو مسیح ہیں جو تین دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے ان کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں تو میرا خیال ہے اس طرح کے ایونٹس پہ جو ہے سیاست کو بالتر ہو کے تو صرف خوشی منانی چاہیے اور جو سپیرٹ ہے ایسٹر کا اس کو فیل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کو بھی ہیپی ایسٹر سیمٹی جیسی تینکی